الحمدللہ آج 27 رمضان کا عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اثر کڑائم بنے والا ہے اس سے پہلے کہ ٹائم اور ضائع ہو چلتے ہیں پہلے احرام بانتے ہیں پھر مزیدائشہ جائیں گے مزیدائشہ جا کے نوافل عطا کریں گے جب مسافروں نے یا حاجیوں نے دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے یا تیسرا کرنا ہوتا ہے چوتھا کرنا ہوتا ہے تو وہ مزیدائشہ سے ہی احرام بانتے ہیں مطلب مزیدائشہ سے ہی دوسرے عمرے کی نیت کرتے ہیں تو ہم پہلے چلیں گے مزیدائشہ مزیدائشہ کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ روانہ ہوں گے حرم کے لئے تو آئیں پہلے احرام بان لیتے ہیں نہا لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ احرام بانتے ہیں احرام میں نے بان لی ہے اب چلتے ہیں مزیدائشہ کی طرف وہاں چل کے عمرے کی نیت کریں گے پھر انشاءاللہ حرم باق تو آجیں مسجد ایسا چلتے ہیں شفر تو شروع ہو چکا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری طبیعت دو دلوں سے بہت زیادہ خراب ہے تمہارا فلو بھی ہوا بھائی تو آواز میں آپ لوگوں نے کمپرومائز کر لینا ہے تو مسجد آئیشہ کو مسجد تنیم بھی کہا جاتا ہے مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے حاجیوں کو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی حدود سے بہت جانا لازم ہے مکہ کی حدود مسجد آئیشہ پہ ختم ہوتی ہے اسی لیے مسجد آئیشہ کو مسجد عمرہ کہا جاتا ہے مسجد آئیشہ میں پہنچ رہا ہوں یہاں پہ ارام باندے کی نیت کریں گے عمرے کی نیت کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ حرم پاک کے لیے روانہ ہوں گے اور جا کے عمرہ پرفارم کریں گے آج رش بہت زیادہ ہے یہاں پہ بھی سارے حاجی نیت کے لیے آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ رش ہے حرم میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا آج مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بیسمنٹ میں جگہ ملنی ہے کیونکہ میری یہ نیت تھی کہ میں خانہ گعبہ کے بالکل ساتھ ساتھ تواف کروں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج مجھے وہاں پہ جگہ ملے گی تو آج بھی مجھے فرس فلور یا سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور پہ تواف قابہ نصیب ہوگا چلیں خیر نصیب تو ہو رہا ہے انشاءاللہ تو یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں اس کے بعد عمرے کے لئے روانہ ہوتے ہیں یہ ہے موزی دائشہ کے اندر داخل ہونے کی جگہ پہلے شوز باہر اتار لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ واپس ہوں اور شوز ہی نہ ملے تو اب چلتے ہیں اندر اور نوافل ادا کرتے ہیں عمرے کی نیت بانتے ہیں پھر انشاءاللہ مکہ کے لئے روانہ ہوں گے آج رش بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو اللہ خیر کرے جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغل واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون یہ جو آپ چار پلر دیکھ رہے ہیں اور پل دیکھ رہے ہیں یہاں پر مکہ کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے حاجیوں کا مکہ کی حدود سے باہر نہ اور عمرے کی نیت باندھنا لازم ہے کیونکہ جب تک آپ مکہ کی حدود سے باہر نہیں جاتے تب تک آپ عمرہ نہیں کر سکتے آج گلتی سے میں اورنج بس پہ بیٹھ گیا اور اس نے ہمیں مین روڈ پہ ہی چھوڑ دیا کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے آج رش بہت زیادہ ہے مکہ میں کیونکہ یہاں کے مقامی بھی آج عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں آج ہماری افتاری بھی روڈ پہ ہوئی ہے اب مکہ ہم کس طرح جائیں گے ہمیں سمجھ نہیں آرہا مکہ ہم سے دو سے تین کلومیٹر ابھی بھی دور ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا میں مغرب تو ہو گئی ہے لیکن عشاء لازم میں نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تو شکر ہے عشاء کا بھی ٹائم ہو گیا اور میں پہنچ گئے ہوں حرم میں الحمدللہ لیکن رش بہت زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا آئے ہوئی ہے کیا کیا رنگ بنایا ہے اللہ نے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کیا کہے بندہ سبحان اللہ الفاظ دیئے میرے پاس ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودلیلنا إليک وإلى رضوانک وجنات جنات نعیم يا ارحم الراحمين اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللہم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا ذا الجلال والاكرام اللہم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا يتجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا لرحمتك يا ارحم الراحمين اللہم اجعل القرآن لنا شفيعا اللہم اجعله حجة لنا لا علينا اللہم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقا ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقا يا حی يا قیوم يا حی يا قیوم اللہم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا اللہم اجعلنا ممن يقرأ القرآن الحمدلللہ آج پانچمیں عمرے کی سعادت حاصل کر لیا ہے اور ستائیس رمضان کے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے بہت زیادہ رج تھا لیکن اللہم اجعلنا مجھے اللہ پاک کے گھر کا تواف عصیب ہوئا ہے پچیس میں عمرے کے دوران میں میں نے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ پاک مجھے ستائیس کا عمرہ اپنے گھر کے قریب قریب کروانا اور الحمدلللہ آج میں نے ستائیس کا عمرہ اللہ کی گھر کے قریب کی ہے الحمدلللہ صحیح کہتے ہیں کہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے الحمدللہ ساری قبول ہو رہی ہیں اس وقت میں موجود ہوں مسجد عائشہ سے تھوڑا سا آگے مسجد عائشہ سے ہی چل کے آ رہا ہوں میں مکہ بس پہ بیٹھا اس نے مجھے چھوڑنا تھا از ظاہر پہ میں نے ڈرائیور کو اتنا بولا از ظاہر ون زیرو ٹو میرا پوائنٹ ہے روگ تو روگ تو نہیں مزید عائشہ جائے گی مزید عائشہ جائے گی میں نے کہا یار میں اتنی دور سے پھر واپس کیسے ہوں گا اب میں پیدل واپس جا رہا ہوں اور مزے کی بات میں ہوں بھی آج لنگے پاؤں ٹھیک ہے میری جوتی مکہ میں ہے گوم ہو گئی تھی تو لنگے پاؤں آنسے چلا ہوں میں نے کہا اگر اون سائیڈ پہ جاؤں گا سوز لینے تو اور بھی ٹائم زائے ہوگا سوز نہیں لیے پھر میں نے ادھر ہی بس پہ بیٹھا بس سے پھر ابیدر اتارا اور آج الحمدللہ بارش پی ہو رہی ہے موسم بھی تھنڈا ہے تو بہن سارے گندے ہو گئے بھی یہ دیکھیں کالے ہو گئے ماشاءاللہ سبحاناللہ آج مکہ میں بارش ہو رہی ہے اور بہت سبحانا موسم ہے تاک رات ہے آج میں بہت خوش ہوں پانچ عمرے کی ہیں میں نے الحمدللہ ایک عمرے کی بھی عقات نہیں تھی اللہ نے پانچ پانچ کرائے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور بارش بھی ہو رہی ہے الحمدللہ یہ تک کمال تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا اب چلتے ہیں شیف کرواتے ہیں کیونکہ پچیس میں کا میں نے عمرہ کیا تھا آج میں نے کیا ستائیس میں کا تو شیف تو کرانی پڑے گی چاہے جتنے مرضی عمرے کروں تو ابھی چلتے ہیں شیف کراتے ہیں اس کے بعد ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اب جا کے میرا عمرہ کمپلیٹ ہوئے شیف کرالی ہے باقی ابھی یہاں سٹور میں آیا تھا میں نے کچھ لینا ہے کچھ بھوک لگ رہی ہے آج افتاری بھی روڈ پہ کی ہے تو ہلکی بھلکی کی تھی جو بس میں ملی تھی تو کچھ لیتے ہیں اس کے بعد گھر چلتے ہیں بیلوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں کیونکہ بیلوگ کافی لمبا ہو چکا ہے ملتے ہیں بھی نیکس بیلوگ میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا با با سکتا بھی مل crowded